کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بیداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جایدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بننے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے اس پنجاد سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آیا ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے